حضرت مدلس دروس المہمہ لعامت الامہ کا سلسلہ چاری ہے اور اس سلیبس کے اخلاق کے باپ سے ہم گزر رہے ہیں اور اخلاق میں سے ہم ان کا تذکرہ کر رہے تھے جو ایک مومن کی زندگی کو ڈیمیج کرنے والی ہوتی ہیں اور مومن کے عبادات کو بگاڑنے والی اور اللہ کے نظر سے دور کرنے والی جو عادات ہیں جو اخلاق ہیں ان کا ہم پہلے تذکرہ کرنے کا وعدہ کیا تھا کل ہم نے آپ لوگوں کے سامنے سستی اور کاہلی کے تعلق سے ہم نے بتایا تھا اور یہ کہا تھا کہ سستی اور کاہلی کیسے مومن کے زندگی کو ڈیمیج کرنے والی ہے آج ہم آپ لوگوں کے سامنے تکبر کے تعلق سے کچھ باتیں ہم بتانے جا رہے ہیں اور یہ تکبر کس طرح مومن کی زندگی کو ڈیمیج کر دیتا ہے اور اس کو نقصان پہنچاتا ہے اس کا ہم مختصر تنداز میں تذکرہ کرنے کی کوشش کریں گے تکبر یہ آسمان کا گناہ ہے آسمان میں اس کی ابتدا ہوئی جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ عَبَا وَاسْتَكْبَرَا فَقَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ وہ آدم کے سامنے سجدہ کریں تو سارے کے سارے فرشتے آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے انہوں نے سجدہ کر لیا إِلَّا إِبْلِيسَ سِوَائِ إِبْلِيسَ کے عباب ریفیوزڈ اس نے انکار کر دیا وَاسْتَكْبَرَا اور اس کے دل میں تکبر پیدا ہوا وَقَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ اور اس تکبر کے پیدا ہونے کا آؤٹکم یہ تھا کہ وہ کافروں میں سے ہو گیا یعنی ایمان سے نکل گیا اللہ تعالیٰ کی نظر سے نکل گیا تو اگر کوئی آدمی تکبر کرتا ہے تو اس کا پہلا جو اثر ہوتا ہے اس کی زندگی پر کہ وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے ایمان سے باہر نکل جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے غزب کا مستعق بن جاتا ہے اور پھر ذرا دیکھیں آپ کہ بھائی یہ تو ابلیس نے بھی گناہ کیا اور اس کے بعد جیسی دنیا میں جو ہے آدم علیہ السلام آئے اور پھر جو ہے نسل آگے بڑھتے رہی نو علیہ السلام کی قوم کب یہی حشر ہوا نو علیہ السلام کہہ رہے ہیں وَإِنِّ كُلَّمَا دَعُوتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعْلُوا أَصَابِعُمْ فِي آدھانِهِمْ میں نے جب کبھی میری قوم کو دعوت دیا تیری جانب تاکہ تو ان کو معاف کر دیت انہوں نے میری باتوں کو سن کر جَعْلُوا أَصَابِعُمْ فِي آدھانِهِمْ انہوں نے اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں رکھا تاکہ میری باتی سننا پائیں میری پیغام کو نظرانداز کرنے کے لئے انہوں نے اپنے انگلیوں کو اپنے کانوں میں رکھا وَسْتَغْشَوْسِعَبَهُمْ اور انہوں نے اپنے آپ پر کپڑے ڈھاپ لی مطلب میں جب کہیں جاتا ہوں تو مجھ چھپنے کے لئے ایسا کپڑا ڈھاپ لے رہے ہیں مجھ سے بھاگنے کے لئے کپڑا ڈھاپ لے رہے ہیں مجھ سے جو ہے جی چھرانے کے لئے کپڑا ڈھاپ کر جو ہے آگے بڑھتے جا رہے ہیں انہوں نے بھی کیا کیا وَسْتَغْبَرُوْ انہوں نے فَسْتَغْبَرُ استِقْبَا وَاسَرُوْ اس کام میں ہردرمی کرتے رہے وَسْتَغْبَرُ استِقْبَارَا اور حد ترجے کا انہوں نے گھمنڈ کیا تکبر کیا تو اس کا انجام کیا ہوا اس کا انجام ایمان تو یعنی چلا گیا ساتھ ساتھ میں وہ کیا کر دیئے گئے دبو دیئے گئے یعنی پانی میں ان تمام کو غرق کر دیا گیا ریزلٹ دنیا میں ہی ان کو نظر آ گیا پھر آدھل اس قومعات کے بارے میں کہہ رہا ہے فَأَمَّ عَادٌ فَسْتَغْبَرُ فِي الْأَرْضِ ہم نے آدھ کی قوم کو یعنی اتنا سیولائزد ہم نے کر دیا تھا ڈیولپمنٹ اتنا ان کے پاس آیا تھا کہ وہ بڑے بڑے پہاڑوں کو تراش کر اپنے گھر بنایا کرتے تھے اتبنون ابھی کل رعین تابسون جہاں کہیں ہل جہاں ایریا نظر آتا ہے جہاں کہیں پاڑوں کے ایریا نظر آتا ہے اس پہاڑ پر اپنی محل اپنی بیلڈنگیں تعمیر کرتے تھے اور ایسے سے گھر بنایا کرتے تھے کہ وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں تو ان کی مالداری ان کا ہنر ان کی طاقت اور ان کا سب کچھ ان کو انہوں نے یعنی تکبر میں کنورٹ کر لیا فَعَمَّعَادٌ فَاسْتَكْبَرُ فِي الْعَرْضِ قومِعَاد بھی تکبر میں چلے گئی تو اللہ تبارک وطرین اس قوم کو بھی یعنی تباہ کر کے چھوڑا یعنی قومِعَاد بھی جو ہے یعنی حلاق ہو گئی یعنی جس کے اندر بھی یعنی تکبر آتا گیا اس قوم کو اللہ تعالی نے تباہ کر دیا بھی تکبر سے تباہی آنے والی ہے تکبر کا دیفنیشن کیا ہے تکبر کس کو کہتے ہیں اللہ کے رسول ایک مرتبہ صاحبہ کرام سے کہا وَنَبِهُ رَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ وَتَالِ عَنْهُ ابو حریرہ رضی اللَّهُ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرما لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِّنْ خِبَرٍ اگر کسی مومن کے دل میں ہاں اگر کسی مومن کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی اگر تکبر ہوگا کہیں تکبر اس میں جگہ بنا رہا ہے کہیں تکبر کی بیماری اس میں جگہ پکڑ رہی ہے تو وہ جنت میں نہیں جائے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا فَقَالَ الرَّجُّلُونَ ایک صحابی نے کہا اللہ کا رسول اِنَّ الرَّجُّلَ يُحِبُّ اَنْ يَقُونَ صَوْبُ حَسَنًا وَنَعْلُ حَسَنَةً اللہ کا رسول یہ آدمی چاہتا ہے کہ کپڑے اچھے پہنے جوتے اچھے پہنے تو کیا اچھے کپڑے پہنے اچھے جوتے پہنے یہ تکبر ہے تو اللہ کا رسول نے کہا اللہ اللہ ایسا نہیں ہے اِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الجَمَال اللہ خوصورت ہے خوصورت پہنے پسند کرتا ہے لیکن تکبر البد القبر بطر الحق و غمت الناس آپ کے سامنے کوئی بات حق آتی ہے آپ اسے رجک کر دیتے ہیں تو یہ تکبر ہے حق بات میرے سامنے آتی ہے وہ اس بات کو میں رجک کر دیتا ہوں میں اس کو یعنی انکار کر دیتا ہوں تو اس کو تکبر کہا جاتا ہے حق بات دین کے حق بات میرے سامنے آتی ہے میں ایک بات پر عمل کرتے جا رہا ہوں اور وہ بات غلط ثابت ہو رہی ہے دوسری بات قرآن سے ثابت ہو رہی ہے تو میں کہہ رہا ہوں بھائی یہ ہمارے بابداؤں چلتے آ رہا یہ سب نہیں حق آپ کے سامنے آ رہا ہے آپ انکار کر رہے ہیں آپ کوئی عمل کر رہے ہیں آپ کے عمل کے خلاف کوئی نبی کی بات آ رہی ہے اور آپ اسی پر آڑے ہوئے ہیں نبی کی بات سچ ہے اس کو آپ ایکسپٹ نہیں کر رہے ہیں تسلیم نہیں کر رہے ہیں تو یہ بتر الحق ہے وہ بات دین کی ہو سکتی ہے وہ بات دنیا کی ہو سکتی ہے وہ بات آپ کی خلاف ہو سکتی ہے وہ بات آپ کے بچوں کی خلاف ہو سکتی ہے وہ بات آپ کے ماباپ کی خلاف ہو سکتی ہے کوئی بھی بات اگر سچ میرے سامنے آ جائے اور وہ سچائی اللہ کے تعلق سے نبی کی تعلق سے لوگوں کے تعلق سے میرے تعلق سے گھر والوں کے تعلق سے کوئی بات میرے سامنے آتی ہے میں اس کا انکار کر دیتا ہوں تو اس کو تکبر کہا جاتا ہے بطر الحق و غمت الناز لوگوں کو حقیر سنا ہے مجھے معلم کیا کتے پانی میں تم کتنے عوقات میں ہیں مجھے معلم تمہاری عوقات کا مجھے علم ہے یعنی دوسروں کی عوقات کو حقیر سمجھنا اور اپنی عوقات کو بڑا سمجھنا اسی کو تکبر کہا جاتا ہے اور یہ تکبر کبھی دل سے ہوتا ہے دل میں سمجھ لے رہا ہے کبھی تکبر ہمارے کاموں سے ہوتا ہے بھئی اپنی وقت ایسے کام کرتا ہے جس سے حق کو رجک کرتا ہے اور یعنی دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے کبھی دل میں ہوتا ہے کبھی اس کے کاموں سے ہوتا ہے تکبر اور کبھی اس کے باتوں سے ہوتا ہے کبھی زبان سے ایسی باتیں کرتا رہتا ہے جس سے تکبر ہو سکتا ہے یہ تکبر اللہ کے ساتھ بھی ہے یعنی اللہ کے ساتھ جو ہماری ڈیلنگ سے اس میں بھی ہے نبی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے عام لوگوں کے ساتھ بھی تکبر ہو سکتا ہے اور یہ تکبر کی وجہ جیسا کہ ابلیس کے پاس کیا تھا میں تو آگ سے پیدا کیا گیا وہ مٹی سے پیدا کیا گیا ابھی آگ تو اوپر جانے والی ہے وہ مٹی تو نہیں چانے والی ہے میں اوپر جانے والا ہوں اس کے سامنے کیوں سجدہ کروں یعنی یہ تکبر کہیں نہ کہیں وہ اس کے اندر اس کے علم کی وجہ سے بھی آ سکتا ہے میں بڑا میرے برابر کوئی نہیں ہو سکتا علم کی وجہ سے تکبر آ سکتا ہے طاقت کی وجہ سے تکبر آ سکتا ہے اتنا پاور ہے میرے پاس میں جو چاہے کر سکتا ہوں طاقت کی وجہ تکبر آ سکتا ہے خود صورتی وجہ تکبر آ سکتا ہے اپنی اہدے کی وجہ تکبر آ سکتا ہے اپنی تجربے کی وجہ تکبر آ سکتا ہے کوئی بھی خوبی جو اس کے اندر موجود ہے اگر خوبی پر وہ اتراتا ہے تو اس میں تکبر گھر کرنا شروع کر دیتا ہے یہ تکبر لوگوں حق بات کے انکار کرنا اور لوگوں کو حقیل سمجھنا بس یہ ہے جو کہیں نے کہیں اگر گھر کر جاتا ہے تو پھر جس طرح سارے اقوام تباہ ہوتے گئے وہ آدمی اور ہم بھی تباہ ہو سکتے ہیں اللہ سے دعا ہے اللہ ہم تمام کو اس تکبر جیسی عادت سے اور تکبر صفت سے ہم تمام کو بچائے رکھیں آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ